موسیقی جیتا ناظرین اسلام علیکم والیکم اسلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوش کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پر بٹھائیں کی سرو کا پہرا نمراہ مہراہ اور کہہ کہوں سے گونچ اٹھے کی فیضہ کیونکہ یہ ہے پروگرام تنزو مازا ناظرین کتابوں سے لے کر سکولوں کی دیواروں تک ہم نے ہر جگہ ساری زندگی یہی پڑا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے لیکن اگر ہم اپنے محلے میں اور اپنے اردگل پر ذرا سا غور کریں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے بلکہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے جب تک کہ ہم صفائی کا خیال نہ رکھیں صحیح کا آکاشف سنتو صاحب آپ نے میرے استاد جی صفائی چینندہ کوئی جوڑ نہیں اچھا اینے صفائی پسند نہیں پر ہاتھ دی صفائی کیا ہاتھ جیب کترے بھی رہنے ویسے جیب کتروں میں پاکستان جو ہے وہ خود کفیل ہیں برائیٹی قسم کے جیب کترے ہیں ایسے جیب کترے بھی ہیں جو چھپ کے جیب کٹتے ہیں اور ایسے جیب کترے بھی ہیں جو سرعام جیب کٹ رہے ہیں اور ستر سالہ سے کٹ رہے ہیں ہم پھر بھی ان کو ووٹ ڈالتے ہیں بہت سریعی بات آپ کی بڑی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک تیسری قسم کے بھی جیب کترے ہیں وہ کون جو آپ کے گھر میں رہ کے آپ کی جیب کٹتے ہیں وہ کچھ ہی ہے کون میں اپنی بیگم کا نام نہیں لے سکتا سمجھ دار کے لیے تاشیف ہی کافی ہے چلیے اس کی بکواس ترین کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا شاگرد ہے یہ بھی بہت سفائی پسند ہے آپ کا شاگرد سفائی پسند ہے ہاں جی یہ گندگی تو انیک نفرت ہے کہ ہفتہ ہفتہ اپنے کار نہیں جاندہ اور اس بات کا میں چشم دی دوا آپ جی وہ کیسے بھائی کہ چھوٹے میاں کو گندگی سے بہت نفرت ہے اتنی نفرت ہے میاں انہوں نے گندگی آج تک دیکھی ہی نہیں شیشا دیکھیں گے تو گندگی نظر آئے گی بہت سفائی پسند ہے بہت سفائی پسند ہے بہت سفائی پسند ہے کہ جی کوڑا نہیں ہونا چاہیے آئے 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 اس گندگی پہ کیا آمد ہو چکی ہے اپنا کاشف کیرانی صاحب ارشاد جی کیجئے بکواس گزر گیا ہے دن ڈل گئی رات ہائے 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 six زمین جک کیجئے زمین جک کیجئے گزر گیا ہے دن ڈل گئی ہے رات گندھی بات ہم سے یہ سمجھے ہیں شاہر ہے ش قشار دام رُّاجہ نکل گیا چھوٹے يا میاں میں بیٹا یہ سالگ جھگی جننے بھی لوگ نے شادی ویانا وادے فنکشن کرانا چھٹ گئے لوگ کی فنکشن کرانا نہیں سانو بولانا چھٹ گئے آہاں ہوں پیسے کٹی زیادی ہے لی گالے کہ ابھی دیکھو اتائی جیڑے نے نوٹا چھ دبے پہنے تے سچل فنکار کر زیاں چھ دبے پہنے اس کی وجہ ہے کیا؟ کیونکہ بچے ہیں چھ دبے پہنے اسی لئے کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ دو ہی اچھے بلکہ یہاں تو دو بھی اچھے نہیں نکلے آئے آمد نہیں ہوئی آپ کو آمد ہو چکی ہے نا میاں جی جی فرمایے تو عرض کیا ہے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے پیسہ انسان کی ضرورت ہے آہاں سچی بار تم نہ مانو مگر حقیقت ہے پیسہ انسان کی ضرورت ہے تارگٹ تم بنانا پیسے کو پیار مل جائے تو غنیمت ہے آئے جب بھی تو بینجی آنیا مانے کی دیکھیں اگر نیمت نہیں ہوئی بیٹھیں 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 اور انہوں جب پہنڈ دی اینی آدھتے کہ تو شیر سنایا کرے نا نو اچھا جی تو جب پہنڈ بار گارڈ نو پا لیا گا مانتا ہے بلکہ چاہیے چینا جی دو بات دنوں جات وقت ہوا ہے آج کے سوپر جوپر میمانوں سے آپ کی تعریف کا ہمارے جو پہلے سوپر جوپر میمان ہیں ایک باکمال سنگر ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی مضبوط ہے ویری ٹیلنٹیڈ ویری ڈیفرنٹ آپ کی بہت سی تعلیم ہے کہ ون این اولی عدیل بارکی اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر جوپر میمان ہیں عوامی خدمت جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اسی لیے یہ سیاست میں آئی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے میمبر ہیں آپ پنجاب اسمبلی کی آپ کی بہت سی تعلیم ہے دی وان این اولی نیلام حیات عدیل بھائی ہے نیلام جی ویلکم ٹو تنز و مزا عدیل بھائی بات بتائیے سنائے کہ آپ کی جو میمبری ہے وہ بات زبادست ہے بے پناہ آپ وہ گانے جو ہیں وہ یاد ہیں یہ اتنا بڑا میمبری کارڈ جو آپ نے اپنے اندر دلوایا ہے یہ کہاں سے دلوایا ہے اللہ دلالہ نے اللہ دلالہ نے تو یہ کیا شوق تھا آپ کو کہ آپ سارے گانے ہی آتے ہیں نہیں 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 اس میں میرا دور دور تک کوئی دخل نہیں تھا بلکہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں مطلب کبھی بھی بہت اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں آلموسٹ میں نے ٹاپ کیا ہو یا ٹاپ پر ہوں حالانکہ لاسٹ ہیر میری پی ایچ ٹی بھی ہے مناسب 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 بات سمٹے مجھے خود نہیں یاد رہتا کہ مجھے اتنی چیزیں کیسے یاد رہ جاتی ہیں کیا ماما آپ کی بادام کھلاتی تھی آپ کو بادام کھانے سے ہوتے تو پھر تو آپ سب کی بھی میری طرح ہوتا نہیں نہیں تسی خوش نصیب ہو اے بادامہ دا رزلٹ ہے ادھر میں کھو جنہ نے ملوک کھا دے بیسے میں آپ کی حمد کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے تصفر کر لیا کہ ان بچاروں کو بادام نصیب ہوں گے آپ کو بادام کی قیمت کا اندازہ ہے بھائی جن بادام آپ نے لاسٹ ٹیم کب کھائے تھے مجھے اتنا یاد ہے انہوں نے کھائے نہیں تھے توڑے ضرور تھے پھر آٹھ دس سال میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ موسیقی کے لیے جو ایک ہی پلیٹ فارم بچا ہے وہ یہ سیاسی ترانے ہیں یہ موسیقی کی میراج ہے یا سیاست کی شدت ہے یہ سیاست کی شدت یہ کچن کی ضرورت ہے میرے سٹوڈیو میں بہت زیادہ ریکارڈ ہوئے اس طرح کے پرموشنل جب آئے گا عمران عمران شیران دی جوڑی اور ہمیں بنانے بھی پڑے شائریاں بھی کرنی پڑے مولانا فضل و ایمان کے لیے ترانہ ریکارڈ ہوا آپ کی سٹوڈیو میں ہم ہمارے ہم ویسے بھی جو نا عدیل بھائی موسیقی جو انڈسٹری ایک فلم انڈسٹری جو تھی بہت بڑا پلی بیک سنگنگ جو ہے پھر آئیلوم کا ریلیز ہونا لیکن یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں کم ہوتی گئی ہیں اب رہ گیا ہے سوشل میڈیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر کہ اپنا ٹیلنٹ دکھا پائے گا ہنڈیڈ پرسن اب میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو اس کے مطلب کا crowd audience مل جاتی ہے اسے کسی بھی ٹی وی چینل میں کسی بھی پروڈیوسر ڈیریکٹر کی زیادہ خدمت نہیں کرنی پڑتی تو یہ بہت اچھی چیز ہے میرا خیال ہے پہلے تو مرگوں کی لڑائی دیکھنا ground میں جانا پڑتا تھا اب تو مرگوں کی لڑائی بھی آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں ارے اب تو بطخوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے لوگ کاشیف محمود کے شو میں آتے ہیں ایک سکینڈ بڑا جان کی امان پاؤں تو آپ اپنی جو تیز گام آج آپ نے چلا رکھی ہے اس پر تھوڑا سا پیر اٹھا لیجئے ہم بھی یہی کام کرنے آئے ہیں ہماری بھی سنیے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ موٹر وے سے نہ جائیں گیٹی روڈ پہ آجائیں گیٹی روڈ سے یاد آیا گیٹی روڈ سے یاد آیا سبتر سال ان کی عمر ہو چکے تین گولیاں ان کو لگی ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ خان چاہ تین گولیاں لگی ہیں پلیز ذرا آرام کیجئے مکمل سے اتیاب ہو جائیے پھر شروع کر لیجئے گا آپ کو گولیاں لگنا تو یاد ہے لیکن جیٹی روڈ پہ بریکیں بھی تو لگی ہیں ہاں جی جنہوں نے بریکیں لگائی ہیں جیٹی روڈ پہ وہ بھی تو انہیں کے ساتھ ہیں عبرار بھائی دیکھیں عمر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان کا ایک وین ہے ایک ان کا ایم ہے ایک خواب ہے جس کو وہ لے کر چلے ہیں وہ ہمارا حق سچ پہ وہ کھڑے ہیں اور وہ سچے لیڈر ہیں اور وہ تین گولیاں چھوڑ وہ اپنی جان کی پہ پرواہ نہیں کرے اور ہمیں جس طرح تریڈز کی جا رہی ہیں جی بم دھماکہ ہو جائے گا یہ جب ہم دھرنے میں ہوتے تھے دوہزار چودہ کے تب بھی روز اخبار میں یہ ہیڈنگ ہوتی تھی باروت سے بھری گاڑی دھرنے میں آج داقل ہو جائے گی لیکن لوگ جانے سے باز نہیں آتے تھے تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کر کے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ ابھی ان کو تریڈ ہے زندگی موت ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے یہ جو عقل دی ہے یہ جو شعور دیا ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی حفاظتی انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں جی انشاءاللہ اس طفح ہیں رانہ سناؤلہ نے اگر پھینٹی شنٹی کا پھر پروگرام منا لیا تو آپ لوگوں نے کچھ کاؤنٹر اٹیک کا کچھ سوچا ہے جی بالکل اس طفح سوچا ہے یہ پچیس مئی کو میں اپنا گھٹنا ترڑ گیا کیا میرا فرسٹ سپتمبر کوپریٹ ہوا ہے یہ اور خالی میں نہیں بہت زیادہ وکٹمز نے وہاں پہ رانہ صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے آپ ہماری خواتین کی گھٹنیں توڑ رہے ہیں بہت بری بات ہے تو دوسرا ٹھیک ہے اس طفح اس کو بچائیے گا اچھا ایک بات تو بتائیے سر یہ پاکستان آنے کی بات ہو تو ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سفر کی اجادت نہیں دیتے لیکن جیسے ہی یورپ کا ٹور ہو تو وہی ڈاکٹر جو ہیں ان کو فوراں سفر کی اجادت دے دیتی میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کب آئیں گے کب آئیں گے جب چونسے آئیں گے چونسوں کے بغیر میاں صاحب نہیں آتے بھائی جان وہ جہاز بھیجتے ہیں چونسے اس پر لوڈ کرتے ہیں جہاز چونسوں کے ساتھ لنڈن پر نیل کرتے ہیں میاں وہ جہاز والے چونسوں کا وہ مدہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے توڑ کے احسے تھے کرنے کا مدہ کیا لگتا ہے آپ کو میاں صاحب کب واپس آئیں گے یہ کیا بات ہے ویسے آپ بتائیے در آئیے اللہ کرے ہیں ہمارے پاکستان کے وہ خوشحال دن واپس آجائیں کیسے لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا جس کے لیے ہم اس ملک کے لیے لڑے تھے وہ خوشیاں باپس آجائیں اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو کوئی سچا اچھا لیڈر نصیب ہو اور جو اس ملک کے اس حالت کے ذمہ دار لوگ ہیں خدا انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچائے بات بات اچھی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں خود سے کچھ کرنا پڑے گا جب ہم خود سے کچھ نہیں کر پائیں گے تو یقین کیجئے منو سلوہ جو ہے وہ نہیں اترے گا یہ جو ووٹ ہے نا یہ گواہی ہے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ سچا ہے اگر جھوٹی گواہی دیں گے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے تو میں چاہوں گا کہ جو فرس بریک ہے اس سے پہلے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عدیل صاحب ہمارے پاس موجود ہو اور ہم ان سے لائیو نہ کچھ سنیں بابا بلے شاہ کا ایک عرفانہ کلام بینہ ملک کے سناتا ہوں کیا بات ہے مکے گیاں گل مک دینا ہی پامے سوسا جمیں پڑھ رہیے گنگا گیاں گل مک دینا ہی پامے سوسا جمیں پڑھ رہیے گیاں گیاں گل مک دینا ہی پامے سوسا جمیں پڑھ رہیے بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ زندگی گلتاں یوں مک دی ہو جا دو میں نوں دیلوں واہ واہ پڑ پڑ آلم خازل ہو یوں وہ کدھی من اپنے نو پڑے نہیں جا جا وڑنے من در مسیتاں وہ کدھی من اپنے بچ بڑے نہیں اے می روز شتاں نل لڑنے وہ کدھی نفس اپنے نل لڑے نہیں بلے شاں اسمانی اڈدیاں پڑ دا جیڑا کر باتھا ان پڑے نہیں واہ سیرتے ٹوپی سیرتے ٹوپی تینیت خوٹی او لینہ کی ٹوپی سیر تر کے تس بھی پھری پر دل نہ پھرییا او لینہ کی تس بھی ہتھ پھڑ کے چلے کی تے پر رب نہ ملیاں او لینہ کی چلیاں بچ بڑ کے بلے شاں بلے شاں بلے شاں جاگ بنا دودھ نہیں جمدا او پا میں لال ہووے کڑ کڑ کے بابا راتی جاگیں راتی جاگیں تے شیخ صدا میں او پر رات نو جاگن کتے تین تھی او تے مالک دا او در نہ چھڑ دے تے پا میں مارو سو سو جتے تین تھی او تے راتی ساری پا آنک دے رن دے تے دنے جارڑاں وچ ستے تین تھی انتے او تھ بلے آ چلی یار منالے او نای تا بازی لے گئے کتے وا 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 Very Nice جوپر 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 میرا خیال ہی کہ عدیل بھائی نے یہ جو کلام اس خوبصورت انداز سے سنایا ہے سمجھایا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی عدم استقام ہے اگر عدیل کی اس کلام کو سن لیا جائے تو اسی کے اندر تمام حل موجود ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اپنی میں کو اپنے ختم کرنا ہے میں کو ختم کریں گے تو ہر چیز بہت آسانی سے ہو جائے گی اس پر لیتا ہے ایک چھوٹا سا بریک آپ کہیں مجھ جائے گا آپ دیکھیں پروگرام تنزو مازا جیتا ناجرین ویلکم باک آپ پھر سے مجھے لوٹ کے کھانے کی لیے آراند بھی سہی پیسہ بنانے کی لانڈرین کی سہی لیے آراند بھی لانڈرین کی کیا میسج ہے کیا میسج ہے کیا میسج ہے استاد جی جی میں شاہ جہان ہے اپنا تاج محل بنانا لے مزدوراں دے ہاتھ کٹی دیتے ساں کدھی کدھی میرا دل کرتا ہے استاد جی میں تو ہڈی زبان ہی بڑتے ہیں بھائی بسم اللہ کیجئے اپنی دلی خائش جو ہے وہ پورا کیجئے اس کو کس نے روک رہا ہے آپ کو استاد جی بچے کی خائش ہے آپ کو زبان آکے کیجئے تاکہ وہ کٹ دے اچھا میان اگر زبان نہیں کٹ پاتے کسی وجہ سے تو ایک کام بہت آسان ہے ان کے تالوں میں تھا 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 اتار کے ماریے تیرا کی مطلب میں کوشش نہیں کی اسی بات پہ کیا آمد ہوئی ہے ہو رہی بہت آمد ہوئی کیا شیر کی آمد ہوئی ہے ابھی ابھی ہوئی ہے عرض کیا ہے جو بھی ملتا ہے میاں لوٹ کے تُو کھا جا جو بھی ملتا ہے میاں لوٹ کے تُو کھا جا لیکن یہ کام تو وہ پہلے کر چکی جو بچا ہے میاں لوٹ کے تُو کھا جا شیر بدلنے میں جان ماسٹر ہے میاں جو بھی بچا ہے جو بھی بچا ہے میاں لوٹ کے تُو کھا جا میرا دل یہ پکارے آہا میرا دل یہ پکارے آہا دھیگا دھیگا ہے سماں دل یہ پکارے آہہ آہا آہاا جان عام حکمرانوں کے آپ فیورٹ ہیں لیکن نیشنل سنگر کا خطاب جو ہے وہ وارس بیگ ساپ کو دے دیا گیا ہے حالانکہ شوال آپ کی اچھی تھی ہاں ایسا چیوں یہ زیادتی کیوں گی یہ شوال کو نہیں نا دیا انہوں نے نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا زیادتی اگر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے تو انہیں بڑی مبارک ہو لیکن مجھے تو شکوا یہ ہے کہ انہیں پرائیڈ پرفارمنس یا تمگہ امتیاز بہت دیر سے ملا ان کا ایرا جو ہے وہ کیا کور کیا ہے آج سے بیس سال پہلے ان کے گانے ہیٹ تھے اور ایری انڈیلیجنڈ گا ہے ہاں 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 ہوسکتا سنے ہونوں انہوں نے پرویس مشرف کہ آپ بہت فیورٹ تھے جی جی لیکن سنگت جو ہے وہ اس آدھ حامد علی خان صاحب کے ساتھ وہ کرتے تھے اور وہ ناشتے سائرہ نسیم کی گانوں پہ تھے تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں حامد علی خان صاحب جو ہے وہ جو فوٹیج بنی تھی وہ خادم نے ہی بنائی ہوئی ہے جو وائرل ہوئی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے وہ میڈم زلے ہما کو اللہ بچے زیادہ اللہ ان کے مقفر ترمائے انہیں زیادہ شاک سے سنتے تھے پھر اس کے بعد سب ہی سنگر کو وہ زیادہ سنتے رہے میرے حصے میں یہ چیزیں کچھ زیادہ آگئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نمرا مہرا نے سنگنگ شروع کی تو پرویس صاحب جو ہے وہ دبائی چلے گئے ورنہ وہ نمرا آپ کو بھی سنتے لیکن آپ دیکھیں کہ نمرا کی ڈریس عربیوں والا آج بھی اس چیز کا مطلاشی ہے کہ وہ ایوارڈ لینے کے لیے عرب جانے کو یا دبائی جانے کو دیتے ہیں اور عرب سے یاد آیا ساؤدھی عرب کے لیے تالیاں بجائیے ارجنٹینہ کو ہرا دیا بھئی ہم پاکستانی اگر فوٹبال ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے تو کیا فرق پڑتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے اسلامی کنٹریز کو فولو کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے وہ جب باہر نکلیں گے تو ہم برازیل کو سپورٹ کریں گے برازیل جب باہر نکل جائے گا تو ہم ہر اس ملک کو سپورٹ کریں گے جو غریب ہوگا کاکشب صاحب لیکنیں فوٹبال پاکستان بھی پہجا تو ہو رہے آجی فوٹبال ہی پاکستان تو بڑھ کے گئے فوٹبال پاکستان ہی تھا وہ جہاں گول ہوا وہاں جاں گے کہ میں نے دیو انکش میں آگیا نمرا آپ سوال کریں گی نمرا آپ سوال کریں گی آپ نے بہت زیادہ گارے گائے بھی ہیں بنائے بھی ہیں اور بہت سے سنگرز کے بھی آپ کو گانے آدھا اپنے گانوں پر ٹریک سے کتنا کام کی ہے ابھی تک میرے تیرہ آدم میرے ہی گانوں کے ہیں اور مرزا غالب کا ایک آلوم میرا آیا سوفی آلوم آیا بہت سارا میرا کام پڑھا ہوئے اور جہاں تک دوسرے سنگرز کے گانوں کا سوال ہے ستارہ انتیاز لینے والے گلوکار کلاسیکل گلوکار بھی اپنا کام نہیں گاتے دوسروں کا گاتے ہیں اور بھی کسی کو پکڑ لیجئے ہم پیرزام تو ایسے بھی ہے ایسے بھی صحیح سانو بھی بڑے بڑے سیاستدان پیار کر دینے بڑی 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 کائی ملی شاہ صاحب تھے میرے استاد دیٹے بڑے فین واکے جنگ بندہ بھی کڑھلا بڑے بڑے سیاستدان کائی ملی شاہ بڑے سیاستدان پورے بڑی کوئی نہیں مات تو سچ انہوں نے فریسطہ لہنا جی جی انہوں نے لیات کرتا گوڑے مورشاہ کائی ملی شاہ صاحب جدو آئے نینان انہوں نے کہاں ساڑے تو پہلے کڑا بندہ آگیا نینان کی ایک بات بتائیے کہ آپ نے بھی ریسنٹ ٹائم میں دو چیف منسر دیکھے ہیں بلکہ آپ نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بیتر ہے پرایا پرویز الہی بیتر تھا یا اپنا اسمان بزدار بیتر تھا اسمان بزدار صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے وزیری آلہ ہیں یہ ہے وہ ہے جتنا ہم نے ان کے ساتھ کام کیا جتنی دیر وہ گامٹ میں رہے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جنون کام کر رہے تھے وہ بھی جنون کام کر رہے تھے کیونکہ لوگ پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تو یہ پرویز الہی صاحب جس کو ہم نے بھی ووٹ کیا اور پرویز الہی کو ہم نے اسمبلی میں جہاں تک دیکھا تو وہ بہت اچھے طریقے سے پی ٹائی کو پروٹیکٹ بھی کرتے تھے اچھا اگر عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ اس قدر زبردست تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس وقت وزیر آباد میں خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو ساتھ میں عثمان بزدار صاحب کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا اگر وہ اتنا ہی زبردست تھے تو آپ ان کو چھپا کے کیوں رکھ رہے ہیں ان کو فرنٹ پہ کہیں لیڈ کریں نہیں وہ کوئی وجہ ہوگی جو جو آج شاہ محمد قریشی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں پنجاب کو تو میرا خیال ہے یہ عثمان بزدار صاحب کو کرنا چاہیے نہیں میرا خیال ان کی سپیکنگ پارک کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ خان صاحب کو اپنے ساتھ رکھیں نہیں نہیں تو نہیں ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا جب وہ وزیر آلہ تھے تو ٹھیک کام کریں آٹا مہنگا ہو چکا ہے لیکن وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے آپ بتائیے آپ صوبائی حکومت میں ہیں ایک صوبائی مہنگا ہوگا آج تک پیاز اتنا مہنگا تھا ٹماتر اتنے مہنگے ہوئے تھے یہ تو جب سلاب آ چکا ہے تو یہ تو سب کو پتے کہ ایک سال تک مہنگائی روچ پر ہوگی لیکن یہ جو ایمپورٹ کرنی ہے چیزیں یہ تو اب دیکھیں نا وفاق کا کام ہے نا یہ تو صوبائی حکومتوں کو تکام نہیں یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم عوام وہ ایک باکسنگ بیگ ہمارا کام ہے کسون کھانا بلکل صحیح ایک کسون ماریں گے وفاق والے ایک ماریں گے صوبائی والے ہم بھی عوام میں ہم بھی عوام میں ہم بھی افیکٹ ہوتے ہیں بجلی کا بل جب دیکھتے ہیں تو پہلا لفظ مو پہ کون سا آتا ہے میں یہاں نہیں بتا سکتا بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں جو مجھ کو چھولے کا پوشل جا آئے 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 یہ صحت کارٹ چل رہا ہے یہ بند ہو چکا ہے جی الحمدلللہ بلکل چل رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بلکہ آپ کے چینل کے اترو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جب پنجاب میں گورنمنٹ آئی ہے نا نون لی کی تو ہسپٹل والوں نے خود ہی صحت کارٹ لینے بند کر دیا تو اسے علاج کرنا بند کر دیا تھا ابھی ریسنٹلی میری ایک دوست کا میں پرسوز کی خبر لینے گی اس ٹرنڈ ڈالیا رفشن کا کہ جو ہی میرے بچوں نے مجھے دوسرے دن بتایا کہ یہ سب صحت کارٹ سے ابھی آپ کی پیمٹ ہوئی ہے تو میں تو عمران خان کو دعائیں دینے لگ پڑی ہے اچھی بات یہ اچھی بات کابینہ کا حجم جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں تیل کے کوئیں ہیں جی بلکل لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں تیل کے کوئیں تو نہیں ہے بھائی موت کے کوئیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو جو اتنا غریب ملک ہو اتنے کرزیں ہوں اور ستتر یا اسی لوگ وہ وفاقی کابینہ میں ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی اندازہ کرے ذرا بس وہ ان کو یہ ہے کہ یہ آخری ہمارا ٹرن جو ہے یہ آخری ٹرن اس طفح ہمیں آخری ٹرم ان کا جا رہا ہے ان کو ملنا ہی نہیں ہے اب دوبارہ گورنمنٹ تو وہ اپنی اشاق نہیں یہ خانصہ سے پوچھتے ہیں خانصہ یہ اتنی وزارتیں جو ہے اتنی لمبی چھوڑی وزارتیں جو ہے زیب دیتی ہیں ہمارے غریب ملک کو خسر نہیں جی ایتھے تھے میرے صاحب دمتا وہ پنجی تھی بندے ہیں تو اس سے یادہ بندے نہیں ہونے چاہیے اچھا موت دے کوئے تھے ساڑھے ملک چھا ہے نہیں لیکن نچانہ نہیں تھے بیٹھے آرے دیکھئے کتنی بے خدا بات تھی رسے اچھا بات چونے جان الین صاحب جب آپ باوقتے ضرورت ناچ پی لیتے ہیں ایپسلوٹلی رائٹ اچھا جب لوڑ پڑتی ہے تو اچھے کون سا ٹھمکا آپ کا فیورٹ ہے رائٹ والا یا لیفت والا مطلب ہے کہ آپ نے کون سا ٹھمکا جو ہے وہ روان ہے روان ہے دکان ہے تو دکان پر ہر قسم کا مال ہے انہوں نے پوچھا روان کون سا اور دواں کون سا ہے تو آپ جو روان ہے ابھی وہ یہی ہے میرے پاس اچھے کہ آپ اپنے ٹھمکوں کو روان رکھنے کے لیے جی جی کیا ترقیب استعمال کرتے ہیں میں واک کرتا ہوں میں اچھا واک کرتا ہوں تو واک کریں تو ٹھمکے روان ہوتے ہیں جی لاہور سے پشاور تک کی واک ہوتی ہے اوکے اس حساب سے تو انجمن صاحبہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جن کے ٹھمکے بہت نشورت ہیں بہت واک کرتی ہوں گی وہ وہ تو کھے تو میں واک کرتی رہی ہیں ہاں آپ نے فیلموں میں نہیں دیکھا ہاں جی چونے دی تاویت ڈی ہاں تو چاننا تیرے ٹھمکے روان ہو جن ہاں بابے نرگت سائیں کو تاغہ بڑھا ہاں بیلکل صحیح کا یہاں ناظرین اس پہ لیتے ہیں چھوڑا سا فریک کا ہی مچھا ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مرزا بیٹا ناظرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزاق کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی چلاو آئے دماغ کی بطی جلاو میں بھی لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے دماغ کی بطی جلائیں سڑکاں تے گڑییں چلاندے جا رہے ہوں ہاں جی میں کہنا اگلی گڑی یڑا رستہ نہیں دندہ کھیج دے ناڑک دے انج کارلندہ انج کارلندہ دوسرے انہوں جگہ نہیں دے رہے بہلکل صحیح بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی ملک کی ٹرافیک سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں بہل سٹ بہت اچھا آپ دیکھئے یہ جو افرا تفریح آپ کی ٹرافیک میں ہے ہر کسی کو جلدی ہے آپ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ رکیں پیشے بہلا پااں خدا کا واسطہ ہے ایک سیکنڈ کا صبر نہیں ہے پلیز اس چیز کو امپروف کیجئے کسی گورنمنٹ نے آکے آپ کو امپروف نہیں کرنا بلکہ ہونا یہی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے یہ جتنے بھی چلان ہوتے ہیں یہ اسلاح کیلئے نہیں ہوتے یہ چلان جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ پیسے کمائے جائیں بہت سے ایسے ٹرانسپورٹر آپ کو نظر آئیں گے وہ وین والا آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تین ہزار پیا بندہ پوچھتا ہے کیوں ہوں جی انہوں نے کہا ہزار پیا تھا تو چلانوں جانا ہے یعنی کہ وہ ہزار پیا آپ سے لیتا ہے اس کو پتا ہے بھائی چلان ہونا ہے وہ چلان جو ہے وہ سیکھنے کے لیے نہیں کروا رہا وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے کمارا ہے سو پلیز اس پر غور کیجئے کہ کام کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ساڑے دماغ دی بطری باندھ ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو ہمارے سوپر ٹوپر میمان ہیں ان کے دماغ کی بطری کس قدر روشن ہے عدیل بھائی کہ یہ تو ضرور سے زیادہ ہی روشن ہے کیونکہ دماغ بہت وسیع ہے اور روشن بہت وسیع ہے سر ایک سوال چار آپ کو اپشن دوں گا ان میں سے آپ نے ایک کی سیلیکشن کریں are you ready sir yeah i'm ready چار سیاسی شخصیات جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ عدیل پہلا شو جو ہے نا ہمارا کرے گا ہمارے پاس آئے گا اور پر فارم کرے گا لیکن سیلیکشن آپ نے کرنی ہے چار سیاسی شخصیات ہیں option number one عاصف علی زدادی صاحب کہہ رہے ہیں عدیل اترا لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پہلے میں لیکن اس کے اندر سے آئے ہیں چودری پرویز علائی صاحب انہوں نے کہا میری قسمت کھل گئی ہے میں بن گا چیف منسٹر پر جاب اگلے بے وکوف سن ایس نے مند بناتا ہے پہلی سیلیکشن میری لیکن چوتھی ہے عمران خان تو چاروں میں سے آپ پہلے کس طرف جائیں گے کیا مزیدار انسیڈنٹ ہے کہ ان چاروں کی میں نے شو کی ہے عمران خان صاحب کا پہلا ولیمہ جو تھا رہا عام خان والا زمان پاک کا میری زندگی کا سب سے پہلا اور بڑا شو ہوتا ہے مونن سلائی کی شادی پہ بھی میرا شو ہوا عاصف زرداری صاحب کئی شادی پہ بھی آپ کا شو ہوا نہیں عاصف زرداری صاحب نے بھی کئی شوز یعنی بلاول کے ولیمے پہ بھی آپ ہی گائیں گے چلو روال کے دعا کرو بلاول نے ولیمہ ہو جب ہے اچھا جی تو اور میاں نواز شریف شباسی صاحب مریم آپا ان کے ہاں بھی میں کافی شوز کر چکا ہوں تو میں دیکھوں گا جس کا ایڈوانس پہلے آگیا وہ شو کر دیں گے سر ایک ہمارا شو ہماری مرضی سر چاروں میں سے ایک کی سیلیکشن کریں تاکہ ہم شو کو آگے لے کے جائیں عمران خان سر انہوں نے ویسے ایڈوانس دیکھ کرنی ہے اچھا جی موقع ملے تو ان میں سے کس موسیقار کے ساتھ آپ کام کرنا پسند فرمائیں گے اپسن نمبر ون اے رحمان اوہ ویڈیلنٹید اپسن نمبر ٹو اسماعین دربان اپسن نمبر ٹو ہمیش بے شرمی انے ہمیش بے شرمیاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں چوتھے ہیں جی تاری تاؤفو ہاں تاری کیس آلسو فرینڈ میں اسماعیل دربار کے ساتھ چینل ٹیک ہے جی بطور پلی بیک سنگر آپ کو کیا رہتا ہے کہ اس ایکٹر پر آپ کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ سوٹ کرے گی ان چاروں میں سے اپسن نمبر ون شان شارف خان ہمائی ہو سائید یا پھر ناصر چنیوٹی شارف خان یہ ناصر کا چیرہ ایک دم آپ کی ذہن میں آیا تو آپ کا کہکہ نکلا ناصر دا چیرہ اس لئے ذہن چاہیا ہے ناصر دا مو دیکھیں ویس پہ دی گدی کھانکے آ جاتی ہے بھائی اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ناصر کا مو دیکھیں ہم آپ کا کیوں نہ دیکھنے چلیں سر کون شارف خان آگے چلتے ہیں چار حسینائیں ہیں لڑ رہی ہیں کہ میں آپ کے سانگ میں ایز امارٹل پرفارم کروں گی آپ نے کس کو سیلیکٹ کرنا ہے بتائیے نمبر ایک بھارت سے آئی ہیں ایشواریا رائے وہ کہہ رہی ہیں دیل بھڑکی سب سے پہلا حق میرا ہے تم پر ہم بہت میمان نواز ہیں ہنچی سیکنڈ آپشن ماہرہ خان وہ کہہ رہی ہیں نا لولیووڈ سیدھا انجیلی نا جولی جا دیل بھڑکی جیلا اپنے زندگی اور چوتھی پتا کون ہے ندا چودری کیسے ندا چودری آئے یہ نگا چودری ندا ندا چودری نگا چودری اور ندا ندا چودری اچھا نکا چودری جان کے کہتے ہیں اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو چار کو رکھ سکتا ہوں ایک ہی وقت میں ہاں جی مجھے اجازت مذہب بھی دیتا ہے بالکل تو بانا کرانا بانا کرانا بانا کرانا اچھا وہ میں یہ کہوں گا یہ مائرہ بھی گھر کی ہے اور یہ بھی ایش کو ابلائش کر دیں گے پڑوسریوں سے کہاں سے چل کے ایش وریہ اچھا سر اب میں کچھ گانوں کے بول آپ کو بتاؤں گا آپ نے بتانا ہے کہ یہ بول جو ہیں کس سیاستدان پر سوٹ کرتے ہیں تو میری زندگی ہے عمران خان یہ وہ والا گاں نا تو میری زندگی تو میری زندگی ہے چلا جی تو لٹ گئے ہم تیری محبت میں میعہ صاحب میعہ صاحب میں تو نہیں کہسے میعہ صاحب اگلا کا نام جی جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا میعہ مش helped اگلا انہوں نے بڑا ہی انٹرسنگ میں دیکھتے ہیں دل برکی کس کا نام لیتے ہیں گانے کے بول ہیں جنہ تری مرضی نچاب بے لیا میرا حلق زیادہ ٹھیک نہیں منہ کافر قاف کے فرق کے ساتھ مولانا فضل الرحمان مہم اب آپ کی باری ہے ایک سوال چار آپسنز یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیا ہم نے کہ پی ٹی آئی نے نیکس ایلیکشن میں کلین سویپ کر لیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چاروں میں سے زیادہ ڈپریشن کی گولنیاں کون کھائے گا عزمہ بخاری صاحبہ کھائیں گے مائرہ حمید گجر صاحبہ کھائیں گی ہنا پرویس بٹ کھائیں گے یا پھر بچھرا انجم بٹ کھائیں گے عزمہ بخاری عزمہ بخاری ساری کھا جائیں گی وہ بلکہ صحیح ہے کیونکہ میں سمبلی میں انہی کو شور مچاتے دیکھنا ہوں ان میں سے آپ کا پیویٹ آنکر کونسا ہے اوپشن نمبر مون ویسے تو مجھے لگتا ہے چاروں ہی آپ کو پسند نہیں ہیں شاہزیب خان زیادہ اوپشن نمبر ٹو ہامید میر اوپشن نمبر ٹری کامران شاہد اوپشن نمبر ٹور غریدہ فاروکی اگر چاروں ہی نہ ہو تو کیا کریں ہمارا شو ہماری خان زیادہ خان زیادہ خان ساتھ ایک بات بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامران شاہد کا مو بڑا ہے یا پھر سوہیل احمد کا میرا خیال ہے کہ مو سوہیل احمد کا جیب کامران شاہد لو جی فیٹیسی کامران شاہد نے دیکھیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ کامران شاہد کا مو جو ہے وہ سوہیل بھائی سے آگے نکل گیا ہے آگے نکل گیا ہے اگر آپ نے آئندہ بڑے مو کی مثال دینی ہے تو پلیز سوہیل احمد کو بھول جائیے کامران شاہد کو یاد دو ہزارت تئیس میں آپ ان میں سے کون سا خوشگوار واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہیں عمران خان صاحب کو پرائیم منس سے دوبارہ بننا دیکھنا چاہتی ہیں نواز شریف کی وطن واپسی دیکھنا چاہتی ہیں پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا یہ دیکھنا چاہتی ہیں یا پھر آپ بلاول بھٹو زداری کو دولہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں یہ بلاول بھٹو زداری کا نام جب میں لیتا ہوں کی بچے ہستے کیوں بچوں سے ضرور ایک دو سوال کریں بچوں سے ضرور ایک دو سوال کریں اوہ حسد ہے ایسے کرلو کہ کیڑے کمیں لگ گیا جی جی definitely جی عمران خان صاحب بہت سوال میں جواب تھا تالی دونوں کے لیے چلیں بھی محول پر کرتے ہیں دھولا سا چینج سر آپ کی خاص طور پر آپ کی اجازت سے ہم بہت سی تالیوں میں نمرا مہرا سے کہیں گے کہ خوبصورت سا گیت سنائیں تو آپ کی بہت سی تالیوں میں نمرا مہرا بہت اچھا گیا مجھے صرف سونے کی چوڑی ہی سمجھایا اس پہ لیے ٹھیک چوٹا سا بلیک کے ہی مچ آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا بیٹا ناظرین سردی پہ یہ تھوڑے دنا سردی پہ یہ تھوڑے دنا تھوڑے دنا سردی پہ یہ تھوڑے دنا چوڑے دنا چل گوزے نو دلے کردہ چل گوزے نو دلے کردہ چل گوزے نو دلے کردہ چل گوزے چل گوزے چل گوزے ہمارے چل گوزے چل گوزے چل گوزے چل گوزے سردیوں میں کبھی ایسا ہو کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو اور آپ ادھو در دیکھیں اپنے کلیگز کو تو چھپکے سے ممفلی کھا رہی ہوں کبھی ایسا ہوا؟ اکسر چل گوزے کیوں نہیں؟ سر چل گوزے بہت مہنگے اسمبلی میں تو کھنا ان کو فانڈ نہیں مل رہا نا فانڈ میرے گا تل گوزی آنگے سر مزیرے اسمبلی چل گوزے کھا سکتا اسمبلی میں کھانا مان ہے لیکن فرس میں وہ اکسر وہ یوں کر کے تو کھا رہی ہوتی ہے وہ اسمبلی کا ایک گلاس بڑا لبا چلتا ہے ایک منقاشم صاحب چل گوزے مہنگے نہیں؟ نہیں تو کالے ایک کلو لہ کے آنگے نہیں ہاں ملے یا ایک کلو چل گوزے ہستے و چاری رو پہلے کمیٹی بانی پہنگی کوئی مہنگے نہیں ہے ابھی کل میں پانسو کے چل گوزے لیں گے دس چل گوزے اس نے مجھے دکتا ہے اور آپ نے ڈبل لپاپا بھی ترائے ہوگا اب مجھے ایک بات بتائیے مجھے پوچھا یقین ہے کہ آپ سچ بولیں گی اور سچ کے سواب کچھ نہیں بولیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ پنجاب اسمبلی کی اجلاس ہو رہا ہو تو وہ کون سی خاتون رکن ہیں جن کی سرگیوں کی وجہ سے ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں یہ سرکوبت چوتی ہوتے ہیں میں نے گوھر نہیں کیا کبھی آج سے آپ نے گوھر کرنا اور آپ نے مجھے خون کر کے بتانا ہے میں آپ کو چکے رہے کروں گا تو دیا بیٹا پھرو اور دیکھerek یہ بتائیں گی کہ फلان لیڈی مو سے راج رانی اور پہروں سے نوک رانی ہیں کہ کس ہے نے اربی کچھا کچھا ہی توڑیا جنہوں گاڑا بھی پورا نہیں ہدا ناری ناری ڈاری ڈنڈ نارے ڈاری ڈنڈ نارے میرا اپنا یار یا حبیبی آپ کون مینو نہیں پچھانی آتون بالکل نہیں پچھانا توڑا برادرن سڑا کافی سارا پیسہ توڑا بینکا چپے آتون بڑا سارا تیل کسا سڑکولو دار لے آتون تغا نی دیتا تن تسا مسکین آتون خازا غریب آتون تے مینو نہیں پچھانے آتون تو آپ کیا یہاں پہ ہمیں گندہ کرنے آیا تن تقریب آتون یاری کو اچھی بات ہے میرا مطلب ہے کہ ساڑے دکھ اور توڑے دکھ دکھ سکھ سانجا تن یعنی کہ آپ کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہمارا دکھ آپ کا دکھ اسی توڑے گام دے ویچے اپنے خزانے دے مو کھون دے دے تن اور تسی تڑا تڑ کھان دے تن لیکن ہی تو کھان دے تن ہے نا یہ ہماری مجبوری تن ہے لیکن کھاؤ تو تھوڑا تھوڑا تن لیکن باڑے تے چاکے کھل لے تن نے با گڑپ 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 کر دے تن باسیکلی ہمارا پیڑ بھرا تن پر ہماری نیت نہیں بھرا تن آزا کیڑیاں پیٹھیاں چھلوکایا تن لو جی استان جی ار بی کو توننا ناوے تشد رہتا جی میں تو آنو کہنا آیا تن کہ تسی خوشیاں مناو تن کس بات کی؟ سعودی عرب فوٹبال دا میں جتیاں سنا لہذا آم تاتیلا تن چھٹی کرو سارے اٹھوئے تن آم تاتیلا 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 تن جتی لندے تن ساری جنس کی کرکٹ وے وے کے سارا دن گزار دے تن وے لہ تن کرکٹ تن سستی گیم تن فوٹبال دی طرف آو تن کہ تُسا صرف سی کے ہی دینے نہیں یاد دیکھو بات تنوں اگر ہم فوٹبال سی ہیں نا تو آپ لوگ کیسے کھیلیں گے؟ ہاں جا توڑا ڈا وے ایم تون فوٹبال لائن دے تن ورنہ ہسی ہوتا فیکٹری لائے تو ایسی بات نہیں ہے اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا تو آپ چائنا سے لے لیتے ہمارے اندر کچھ ہے تو آپ ہمارا فوٹبال لیتے ہیں ڈالی بجائیے بیٹا سیالکوٹ سیالکوٹ پاکستانی کاون بیٹا اپنے اپنے تسلیف اوپ دیندے تن آزا دفا تن جاؤ آزا سیالکوٹ واستے تاڑی تن ضرور بجاؤ تن اچھی بات تن ایڈا میں گا شہر تن تے وزیرا با تو سیالکوٹ ٹالا روڈ ٹوٹا تن گھرم تن کھانے کھراو تن روٹی کھا کے گھٹی جب اے جو حضم ہون دی تن ن squad تن ANEF mint پائے ہادا روڈ بنواوو تن، نشو تن باجی ارجن ٹائن تو تن باجی امران خان باجی امران خان تو امران خان ہادا، برادرن.. برادرنада جننے تاڑی seesوں Strike پاس پارٹی نتا لگا ہاں دا صدی کڑی کتے تن ہاں دا لیاو دیو تن تن دتی بس سٹوری تن ہاں دا صدوری تن یعنی کہ سارا چوت دا ہاں دا صدی کان دا مطلب کہ سارا چوت دا پلندہ تن چوت تن تا پر کڑی کتے تن ہاں دا ہاں دا میں ٹیم بیکھنا تن نہیں ہے نہیں ہے آہا این اپنی بھی بیج دی تھی ہر بیپ آئے نا کار جاؤ پھپو ڈیک رہی ہے سر سے پونہ بن کے آئے روٹیاں لیاو جاؤ ہاں دا میری پھپو ڈیک دی تن تو دے وال واپس کرو تن ہاں دا بھی بہت ٹیلنٹ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے پاکستان کو فسیلیٹیٹ نہ کریں صرف لیاری کے نوجوانوں کو اگر آپ فوٹ پول کی سہولت دیں گے تو وہاں سے ہی ہم ایک چیمپین ٹیم بنا سکتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ان نوجوانوں کو فسیلیٹیٹ کیجئے ان کے اندر باکسنگ کا اور ان کے اندر فوٹ پول کا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو وہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم صرف سعودی عرب کی جیت پر نہیں اپنی پاکستان کی فوٹ پول ٹیم کی جیت پر بھی خوشی منا سکتے ہیں تو آج سے تہیہ کر لیجئے خدا کا واسطہ ہے میں تو ملک ریاض صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیاری کے دو ہزار بچوں کو گود لے لیجئے اور ان کو فوٹ پول کھلائیے دیکھئے آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی اگر آپ نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں بنا لیا ہے تو وہاں سے دو ہزار بچے اٹھائیے اور ان کو فوٹ پول کھلائیے تو آپ کی بہت سی تعلیوں میں ایک زبدس پرفارمنس لائیو آپ کو سنائیں گے عدیل برکی مے را پی آگر آیا موسیقی